بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ او کما قال علیہ السلام محترم دوست ور بزرگو تو حضرت شیخ اور آپ کے درمیان ہم حائل بننا نہیں چاہتے بس دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے بعد حضرت شیخ تشریف لائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مجلس شروع ہو چکی ہے اس مجلس کا مضمون ہے غرض و غائط ہے قرآن الكریم حضرت شیخ نے اپنی زندگی کا نسب العین اور مقصد یہی بنا دیا ہے کہ پوری دنیا میں امت کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور قرآن شریف کی تلاوت صحیح ہو قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ شوق اور محبت ہو اور قرآن شریف کی تلاوت میں لہجہ ہو سوت ہو حسن سوت ہو قرآن شریف کی تلاوت میں حسن سوت یعنی بہترین آواز اور بہترین لہجہ اس کا بہت بڑا دخل ہے تو حضرت شیخ نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا دیا ہے ملک در ملک بستی در بستی تشریف لے جاتے ہیں اور قرآن شریف کی اہمیت قرآن شریف کی تلاوت کے اہمیت قرآن شریف کے سوت اور لہجے کی اہمیت اور لوگوں کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑتے ہیں کتنے سارے نوجوان اور بچے ایسے ہیں جنہوں نے شیخ کی تلاوت سن کر کے حفظ قرآن کرنے کا ارادہ کیا اور کتنے حافظ قرآن بھی بن گئے تو اس مجلس کا مقصد یہ ہے یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہے اور سو سے زائد مختلف قرآن کے لہجے میں وہ تلاوت کر سکتے ہیں اور ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اصل شیخ پر رہے ہیں یا شیخ سعد پر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس اور شیخ سعد نومانی دونوں کے استاد شیخ محمد ذاکر دونوں کے ایک استاد ہیں اور دوسرے بھی شیخ ہیں بتا رہے تھے کہ شیخ عبداللہ جوہنی اصل میں مدینہ منورہ کے ہیں ابھی فی الحال مکہ مکرمہ کے حرم مکی کے امام ہیں دونوں ساتھی ہیں اور ایسے بہت سارے قرآہ ہیں اور مشایخ ہیں جن کے ساتھ حضر شیخ نے پڑا بھی ہے ان کے ساتھی بھی ہے تعلقات بھی ہیں تو یہ جو ہے یہ صرف آپ لوگوں کی گردنیں جکانے کے لیے اور جمانے کے لیے یہ مجلس نہیں ہے یہ مختلف قرآتوں میں مختلف لہجوں میں مختلف شیوخ کہ طرز پر قرآن شریف کی ادائیگی کا مقصد ہے ہمارے دلوں میں قرآن شریف کا شوق پیدا کرنا اور قرآن شریف کے مختلف لہجوں کو اپنانے کا شوق پیدا ہونا اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب اور یہ حدیث شریف تو حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہو نے فضائل قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ قرآن شریف کو عرب کے لہجے میں پڑھو اور ابھی مغرب کی نماز سے پہلے ہم حضرت شیخ کے ساتھ تھے تو یہی فرما رہی تھی کہ قرآن شریف کی تلاوت ایک فن ہے آپ جس آیت شریفہ کا انتخاب کرو گے اور اس آیت شریفہ کے پڑھنے کے انداز میں بھی ایک سبق ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں اور قرآن شریف کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو جو آیت شریفہ کا انتخاب ہوتا ہے مسلے پر اس سے بھی پیغام ملتا ہے اور جس انداز سے وہ آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے اس سے بھی پیغام ملتا ہے کہاں وقف کیا اور کہاں سے شروع کیا اس میں بھی علم ہے بہترین پڑھنے والے فوراں اسی سے پتا چل جاتے ہیں کہ وقف کہاں کیا اور ابتدا کہاں سے کی اس میں ایک کمال ہے اور ایک فن ہے تو یہ جو مجلس ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں اور حضرت شیخ کا جو مقصد ہے اس مقصد میں حضرت شیخ کو بھی کامیابی نصیب فرمائیں اس نیت سے ہمیں بیٹھنا ہے اور اس نیت سے ہمیں سننا ہے اور دل میں شوق پیدا کریں حضرت شیخ کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں کہ جہاں پر یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور قرآن شریف کے لہجے سیکھتے ہیں حفاظ قرآن معذنین اذان کیسے دی جاتی ہے صحیح اذان کیا ہے غلط اذان کیا ہے فرما رہے تھے کہ سردی کی اذان اور گرمی کی اذان میں بھی فرق ہیں تو وہ اذان کے طریق میں اور اس اذان کے لہجے میں فرق کیا ہونا چاہیے یہاں تک کہ مسجدوں کے متولی لوگ ہیں ان کی لئے بھی شعبہ ہے کہ کمیٹی والے حضرات بھی آ کر کہ قرآن شریف سیکھیں ان کی لئے بھی شعبہ ہے کتنے بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ داران ہیں وہ بھی ان کے ادارے میں آ کر کے تعلیم لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک یونیک انوخہ ادارہ ہے کہ جہاں لہجے پر اور صحت پر توجہ دی جاتی ہے اور کمال پیدا کیا جاتا ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ادارے کو کامیاب فرمائیں اور ان کی یہ فکر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام فرمائیں لہذا قلقے کامیب ہوں میں ہمارے کے استردتے ہیں ہم سے محقاً کرنا سیگھ کرنا کیا لیکن وہ لزیں گیں اور نمائے پر پر پاکے حضرت پر 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 شہن کھوٹا ہے کیا ہے قرآن شریف نہیں رہاً اور اس سے پر پاکیا ہے کیا ہے قرآن شریف کے لئے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اللہ اعزا و جل کو انداری تک ہے کیونکہ سے یہ بنیاد کرتے ہیں مسلمہ سے بنیاد کرتے ہیں مسلمہ سے بنیاد کرتے ہیں اس کا آپ کو پیدا کی بارا ہی حرم 冗وں میں اس کا طلب ہر ہر ن крупوں میں اور اس کی حرمج کرتے ہیں امعانہ سے پوچھتے ہیں انہوں نے جو کے پیدا کی قرآن و شریف when it comes to the recitation of the Qur'an Sharif when it comes to creating an understanding of the Qur'an Sharif and etiquette, pronunciation and also the different ways in which the Qur'an Sharif is to be recited he has a very unique organization in Pakistan where many many scholars, Hufas of the Qur'an they attend that organization to learn to create this link with the Qur'an Sharif and to master recitation of the Qur'an Sharif because the recitation of the Qur'an Sharif a person when they recite you can actually gauge what level of recitation there is first is what ayat and verses of the Qur'an Sharif are chosen to be recited second in which tone the verses are being recited where is the stop and from where they carry on, from where they start when it is the mention of Jahannam you feel the passion and the excitement where there is the mention of Jahannam you can feel the fear and the hesitation all of that is knowledge just by listening you can gauge and decipher the level of knowledge that the reciter holds so please keep this in mind and let's make this noble intention and may Allah Azza wa Jal reward Hazard Shaykh for giving us this opportunity and attending our masjid this evening and I will take this opportunity to say Jazakumullahu khaira to our Sajid Bay who arranged Hazard's program and may Allah reward him on our behalf and may Allah Azza wa Jal allow Shaykh to come and visit us again and again so that we may benefit from him and so that we may create an inclination and a very strong bond and link with the Quran Sharif Jazakumullahu khaira bismillah ar-rahmani r-rahim alhamdulillah wa salatu al salatu wa salam اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں مل بیٹھنے کا موقع انعیت فرمایا مولانا نے جو کچھ باتیں میرے بارے میں کہیں یہ حضرت کا حسن زن ہے اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے اخلاص عطا فرمائے اور جہاں تک حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو نسبت کی بات ہے کہ وہ میرے دادا ہیں تو بھئی قیامت کے دن انسان کے عمال کام آئیں گے حسب نہ سب کوئی کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرما دے بس ماشاءاللہ کافی آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا پہلے بھی تلاوت اور مختلف لہجوں میں تلاوت مختلف آوازوں میں تلاوت اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت اس میں کبھی اس کی آواز کبھی اس کی آواز کبھی یہ انداز کبھی وہ انداز اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مقصد جو حضرت نے بھی فرمایا ہم جب چھوٹے تھے مدینہ منورہ میں میرے پہلے شیخ اور مربی تھے حضرت مولانا مفتی عاشق علی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ میرے دادا کے دوستوں میں سے بھی تھے دادا جان ہمارے مولانا خلیل الرحمن نعمان مظاہری سہرانپور کے فازل تھے حضرت شیخ کے شاگردوں میں سے بھی تھے اور ان کی ہی کیونکہ گھرانا سارا مذہبی اور دیندار گھرانا تھا تو حضرت کیاں بچپن سے آنا جانا رہا تو ہم نے مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث شریف پڑھی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو ہم نے کہا قرآن تو حضرت ہم عربی میں پڑھتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کو اقرأ القرآن بلحون العرب ایک روایت میں وصواتیہ خیر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا پڑھتے رہے بڑے ہو گئے اس کے بعد جب دارڈوم کراچی پڑھنے کے لئے جانا ہوا اور پھر جب پاکستان جا کے جب تلاوت قرآن سنی ہم نے پہلی دفعہ جب میں نے سنی تو مجھے پھر اس کا ادراک ہوا کہ واقعی وہ جو حدیث شریف جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی اوہ اوہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہاں کمی کہاں ہم لوگوں میں کمیاں ہیں کہاں کوتاہیاں ہیں میں سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں برطانیہ میں ہمارے جو بھی حضرات ماشاءاللہ یہاں مقیم ہیں وہ انگریزی تو بہت اچھی بول لیتے ہیں بہت اچھی انداز میں گفتگو کر لیتے ہیں گرامر کی کوئی غلط ہی نہیں ہوتی لیکن لہجہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ہمارا دیسی والا ہے جس کو اکثر یہاں کہتے ہیں کہ گلابی انگریزی تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں اکثر کہ ایک جگہ میں کہیں ہی سفر کر رہا تھا تو پرانی بات ہے کافی تو وہ فون پر ایک صاحب بات کر رہے تھے پیچھے تو انہوں نے جب بات کی ہیلو جی میں فلاں صاحب سے بات ہو سکتی ہے اچھا نہیں ہے کہاں اچھا میری بات کر رہے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ بات ہوئی ان کی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا پہلے جو بندہ تھا وہ کوئی دیسی ہوگا اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کی وہ کوئی گورا تھا کہلے ہاں بالکل آپ کو کیسے پتا میں نے کہا آپ کا ایکسنٹ بتا رہا تھا بات کرنے کا کہ انگریزی میں جس طرح آپ بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ہم قرآن کیوں نہیں ایسے پڑھ سکتے کہ احکم الحاکمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں پریکٹس کر سکتے ہم کیوں نہیں عائن نکالتے ہم کیوں نہیں قاف نکالتے ہم کیوں اس پہ محنت نہیں کرتے ہمارے ہاں مساجد کی کمی نہیں مدارس کی کمی نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آباد رکھے یہ گلشن حضرت مولانا سحیل صاحب کو اللہ ان کے زندگی میں برکت دے وہ کہتے ہیں نا کہ استاد کا جو امتحان ہے وہ شاگردوں کو دیکھ کے ہو جاتا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں میں نے کہا کہ مسجد میں جب آپ جائیں تو مسلی ان کی تعداد ان کے چہرے دیکھ کے امام صاحب کا امتحان ہو جاتا ہے تو ما شاء اللہ جس نظم سے یہ چلا رہے ہیں اتنے پیارے پیارے چہرے ہیں ما شاء اللہ جس جس جو جو سے آپ لوگ آئیں اور بیٹھیں یہ نماز پڑھ رہیں یہ سب ان حضرات کی محنت ہے تلاوت جب ہم کریں تو عربی زبان میں ہو اچھا اس کی دو فائدے ایک تو یہ کہ جب آپ اچھے کے دنیا میں ہر انسان حسن پرست ہوتا ہے ہر انسان اس کو خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے چاہے خوبصورت گاڑی ہو چاہے گھڑی ہو آواز ہو جگے ہو سیندری ہو اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں کہ خوبصورت چیز کان خوبصورت چیز پہ فوراں جائیں گے یار ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آواز ہے تو یہ پہلا راستہ ہوتا ہے انسان کی دل میں جب قرآن کی آواز اترتی ہے تو پھر اس کے اندر پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے مجھ سے اکثر پیرنٹس ماں باپ سوال کرتے ہیں حضرت ہمارے بچوں کے لئے دعا کریں یہ قرآن نہیں پڑھتے ان کو ہم کیا کیا تھک گئے کہ بھئی قرآن پڑھ لو بیٹا قرآن پڑھ لو یاد کر لو میرا بیٹا حافظ قرآن ہے وہ قرآن اٹھاتا ہی نہیں ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آج کے بعد سے بچوں کو مت کہنا کہ بیٹا قرآن پڑھو پڑھو پڑھ لو پڑھ لو بلکل مت کہنا اس کا آسان سا نسخہ دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت سنانا شروع کر دو سننا شروع کر دو گاڑی میں ہیں تلاوت لگا دو گھر میں ہیں تلاوت لگا دو سن سن کے سن سن کے بچوں میں پڑھنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اکثر کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا نات کوئی سن رہے ہیں وہ نات جب گاڑی میں سن رہے ہیں آپ آفیس سے نکلے اور جب گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نات کے جو اشار ہوتے ہیں وہ آپ کی زبان پر گنگنارے ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا بھٹا آپ جب فیل کریں اوہو یہ میں وہ گنگنارہ تھا تو قرآن کی تلاوت کو اتنا سنیں اتنا سنیں کہ وہ آپ کے خون اور رگ و پہ میں رچ بس جائے بس یہ فارمولا میں آپ کو بتا بڑا آسان ہے سمپل ہے الحمدللہ چونکہ ہماری رہائش مدینہ منورہ میں ہے حرم میں الحمدللہ ساری نمازیں مغرب عشاء تو حرم میں ہوتی ہیں فجر اور مغرب عشاء بچے بھی ہیں جمعہ بھی حرم میں ہوتا ہے تو یہ میں نے اپنے بچوں میں یہ چیز محسوس کی رمضان کے مہینے میں چھوٹا بچہ وہ گھر پہ آ کے بیٹھے بیٹھے سمیع اللہ علی من حمیدہ تو یہ بچے کو کس نے سکھایا یہ سن سن کے کیونکہ کانوں میں آوازیں جاری ہیں مجھ سے تو ماحول کا بڑا فرق ہے ماحول آپ اپنے گھر میں دے سکتے گاڑی میں دے سکتے گاڑی میں جو تلاوت آپ لگاتے ہیں سب سے زیادہ غور سے سنے جانے والی چیز گاڑی میں ہوتی ہے بچہ بند ہوتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے گھر میں آپ بٹھا کر سنا دو یہاں بھاگ رہا ہے بچے کو بٹھا سکتے ہیں آپ کہیں نہیں گاڑی میں بیٹھا ہوگا وہ یوں بیٹھا گم سم وہاں دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے یہ گاڑی ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ بچے کو باندھ کے بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں سکون سے اور آپ تلاوت سنا رہے تو کوشش کریں اس کا احتمام کریں بچوں میں قرآن پاک تیسری بڑی اہم بات اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہم حافظ و قرآن نہیں بن سکے بچوں کو نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے چونہ ہے اپنی کتاب کی حفاظت کیلئے اللہ نے مقدر میں لکھا تھا وہ بن گیا حافظ نہیں لکھا تھا نہیں بن سکا آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تھا کہ آپ حافظ و قرآن بنیں ایک باپ کے چار بیٹیں چار روپے محنت کی ایک بن گیا تین نہیں بنیں تو عاشق قرآن کم از کم اپنے بچوں کو بنا دیں عاشق قرآن بنا دیں حافظ و قرآن بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی جس کو چاہے یہ نعمت سے سرفراز فرما دے لیکن عاشق قرآن بنانا یہ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں بچے کو عاشق قرآن بنا دیں وہ تلاوت خود ہی کرتا رہے گا ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ ہم نے ایک شعبہ رکھا ہے عشاق قرآن کا تو اس میں عشاق قرآن میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شعبے کبھی قیام کریں تو جب شعبے میں داخلے شروع ہوئے تو اتنے لوگ آئے جو عاشق قرآن تھے ان کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا سن سن کے یاد ہو گیا حضرت سورہ یاسین یاد ہے مجھے بھئی کیسے یاد ہے سناو ماشاءاللہ دو چار غلطیوں سے سنا دی سی تو وہ کہہ رہے ہیں بس سن سن کے مجھے شوق ہے تو میں تلاوت سن سن کے سن سن کے میں اتنا قرآن سنتا ہوں کہ مجھے یاد ہو گیا تو بھئی بچوں کو عاشق قرآن ضرور بنا دیں انشاءاللہ تلاوت کو سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ اپنے انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد حسب توفیق مختلف لہجوں میں انشاءاللہ تلاوت بھی پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُو كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِبِ حرم مکی شریف کے امام ہے شیخ ماہر المعیق لحفظہ اللہ یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں جو ہمارے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں ان میں بہت زیادہ مقبول ہیں شیخ ماہر المعیق لحفظہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین إياک نعبد وإياک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف مسجد نبوی شریف کے چلیں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کس کا ذل کر رہا آپ سننے کو بھئی اینی ریکویسٹ جلدی بتائیے محمد عیوب صاحب اچھا جی صلاح البدیر اچھا یاسرت جی ایک ریکویسٹ جلدی سے بتائیے سدیس صاحب کے علاوہ بتاؤ بھئی جی جوہنی شیخ عبداللہ جوہنی جوہنی یہ حرم مکی شریف کے امام ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں وہ شیخ کے کئی سارے انداز ہیں فجر کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے فجر کا انداز مختلف ہوتا نہیں ہے ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اور مغرب عشاء کا انداز وہ الگ ہے عام طور پر تب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو اس کا جو سسٹم ہے نا ووکل کارڈ جو ہے یہ بلکل فریش ہوتا ہے تو اس میں جو لو سکیل والے جو انداز ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں میں ہمارے جو نوجوان ایمہ حضرات یقیناً یہاں بیٹھے ہوں گے ان کے لئے بھی ایک اچھا عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ فجر کی نماز میں آپ ہمیشہ لو سکیل والے انداز پڑھا کریں ہائی پیچ نہیں پڑھ سکتے کبھی آپ نے سنے ہیں کہ آپ صبح صبح اٹھ کے اپنا وائس میسج چیک کریں اپنی آواز جو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد صبح صبح اٹھتے آپ نے کسی کو وائس میسج کیا ہو اور جو رات کو آپ گیارہ بجے وائس میسج کر رہے ہیں ان دونوں آواز کا کمپیریجن کر لیں فرق ملے گا آپ کو ہے نا فرق تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان ایمہ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ ایک تھوڑے سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ سکیل تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے اونچا ہونے سے آواز پھٹ جاتی ہے آواز کے پھٹنے سے لہجہ بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو شیخ عبداللہ الجہنی کا میں مشہور زمانہ انداز پڑھ رہا ہوں جو ہمارے نوجوان بچوں میں بہت مقبول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین ان الذین سبقت لهم من الحسن اولئیک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطع السماء اکطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلین الشيخ صلاح البدير حفظه الله فرم مسجد نبو شریف مسجد نبو شریف کے امام ہیں شیخ صلاح البدير ان کی بھی کئی انداز ہیں شیخ کا نمازوں کا انداز مختلف ہے تراوی کا انداز مختلف ہے تو تدویر جو ہے شیخ کی مختلف ہے حدر مختلف ہے تو میں تراوی کا انداز پیش کرنا جو مشہور زمانہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یریثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدین علماء خواص قررہ ائمہ ان کو بہت پسند ہے اللہ تعالی نے جو شیخ علی الحدیفی صاحب کو جو ایک مقام دیا ہے یہ حرمین شریفین کے سب سے سینئر امام ہیں اور حرمین کے اکثر ائمہ کے استاز بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین فلا اقسم بمواقع نجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كریم فی کتاب مکنون لا يمسو اللہ المطہرون جنزیل من رب العالمین ایک اور امام صاحبین الشیخ حسین آل الشیخ حفظہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون الشیخ اسامہ خیات حفظہ اللہ حرم مکی شریف کے امام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاته اتَّقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اب دیکھیں ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے ہمارے وہ حفاظ وہ بچے جو قرآن پاک کو مختلف انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں اب آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں عام طور پر جب آپ نقل کرتے ہیں تو اس میں چہرے کے اوپر تغیر تبدل بڑے کوشش کر کے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے دورانے تلاوت چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہونا چاہیے مطلب دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ بڑی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں بلکل چہرہ آپ کا سادہ رہے بغیر آنکھوں کی حرکت یہ جو بھویں ہیں بغیر اس کی حرکت کہ آپ کوشش کریں کہ تلاوتِ کلام پاک کریں ایک بڑی اہم بات جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے حفاظ سے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے حفاظ ہے امازرات اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی طبیعت رکھی انسان میں ایک نرم ایک گرم نرم گرم ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک تھنڈے مزاج کا مالک ہے ایک گرم مزاج کا مالک ہے تو یاد رکھی جو تھنڈے مزاج کا مالک ہے اس کو وہ لہجہ پسند ہے جو اگریسیو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کو پسند شیخ صدیس ہے اس کو پسند شیخ حسین آل شیخ ہے اس کو پسند شیخ احمد العجمی ہے اس کو پسند شیخ صلاح البدیر ہے یہ سارے وہ انداز ہیں جو جذباتی کیفیت میں جب ہوں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ اگر تھنڈی طبیعت کس کی کی ہے تو اس کے لیے چند لہجے چند نام میں ان کو گنوا دیتا ہوں وہ شیخ خلیل حسری صاحب کو پڑھیں شیخ عزیفی صاحب کو پڑھیں شیخ عزیف بکر شاتری صاحب کو پڑھیں دیکھیں اتار چڑاؤ ہوتا ہے دوران تلاوت اتار چڑاؤ میں وہ کیفیت جب تک ان کے اندر وہ چیز صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اگریسف اندازیں پڑھ سکیں ابھی انشاءاللہ شیخ صدیس صاحب کے انداز میں تلاوت پیش کروں گا آخر میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک بالکل تھنڈا انداز جس میں بغیر کسی مشقت بغیر کسی کوشش کے آپ تھوڑی سی محنت کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ انداز کیا ہے اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ وہ لوگ اب یہ آپ نے خود یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کے اندر لینے کون سی طبیعت رکھی ہے اگریسف خاص چھوٹے سے ہمارے بچوں میں بچے نا چھوٹے جذباتی ہوتے چھوٹے بچے ہمارے اونچی آواز سے پڑھنے یہ کوشش کرتے ہیں تو ایک لہجہ پیش کر رہا ہماری بیٹیاں بچیاں مائیں بہنیں جو حافظ قرآن ہیں یا چھوٹے بچے ان کے لئے جو انداز ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ یہ تو ہے آوازوں کی دنیا اس میں جتنا آپ آگے جائیں گے غمگین انداز خوشی کا انداز سوریلہ انداز میں ویڈیو والے ساتھی ویڈیو بن کر دیں خوشی کا انداز غمی کا انداز یہ سارے انداز آپ کو سننے کو ملیں گے کیفیت یہ اللہ تعالیٰ صاحب مانگے آواز اچھی ہوگی وہ سمجھ کے پڑھنے ہوں گے خدا کی قسم پڑھنے میں دل نہ لگے مزا نہ ہے تو بتانا لَوْطَحِرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعَتْ قُلُوبُكُمْ تو یہ جو دو انداز میں نے پیش کی اپنے بچوں کو سکھائیں ان کو تلاوت لگا دیں کہ بچہ اس میں مشک کرے پرابلم کہاں آتی ہے پرابلم آتی ہے کہ چھوٹے بچے کے اور استاد کے فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی ہوتی آپ بچے کو نیچے اتر کے پڑھائیں استاد صاحب متاثر ہوتے ہیں کس سے شیخ خلیل حسری صاحب سے ان کا انداز کیا ہے اب وہ بچے کی آواز اور شیخ خلیل حسری کی آواز زمین آسمان کا فرق ہے وہ تو نہیں پڑھ سکے گا شیخ خلیل حسری صاحب آپ نے جناب علی ان کے انداز میں بچے کو پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ غمگین انداز کیا ہے الشيخ سعاد الغامدی حفظه اللہ کا انداز بہت خوبصورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو عیمہ حضرات کے فیرس بہت طویل ہے مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے عیمہ رہ گئے ہیں وقت چونکہ مختصر ہے میں اختتام کرتا ہوں افقِ حرم کے دو چمکتے ستارے الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ اور الشیخ عبد الرحمن السعود صاحب حفظہ اللہ کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین یا ایہا الَّذین آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرًا كثيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحیتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کون کو نیت کرے گا بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں ہم سب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ دیکھو آج کی اس محفل کا یہ پیغام لے کے جائیں اپنے بچوں کو اپنے پوتے پوتیوں کو نواسہ نواسیوں کو آپ نے حافظ قرآن بنانا ہے اور جو حفاظ ہیں جو لوگ اچھی آواز چاہتے ہیں کہ وہ ہم بھی قرآن پاک کو مختلف لہجوں میں different vocals, tunes, manners, styles, melodies, modulation پڑھنا چاہیں تو وہ میں ان کے لئے حاضر ہوں میرا ادارہ میری ٹیم آپ سب حضرات کے لئے آپ چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں شیخ سعید دمانی اکیڈمی انشاءاللہ اہلاً وسائلاً جو بھی اساتذہ کرام میں نے حضرت سے بھی کہہ دیا کہ ائمہ مؤذنین جو بھی ہماری طرف سے جو خدمات ہیں جو اللہ نے یہ کی نعمت دی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ حضرات تک بھی آپ کے نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کو منتقل فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم لکا الحمد كلہ ولكا شکر كلہ لا الہ الا اللہ الولی الحمید لا الہ الا اللہ يفعل ما يشاء ویحكم ما يريد لا الہ الا اللہ العظیم التواب لا الہ الا اللہ القاهر الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا الہ الا هو وعليه توكلت وإليه بتاب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اللہ هم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللہ هم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللہ هم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك يا الله يا الله يا عفو عافنا واعف عنا ويا رحمن ارحمنا ويا غفار اغفر ذنوبنا ويا تواب تب علينا ويا سميع اسمع قالنا يا مجيب اجب دعوتنا يا كريم اكرمنا ولا تهنا يا ديان زدنا ولا تنقصنا يا هادي اهدنا ويسر الهدى لنا يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة ويا رشيد هيئ لنا من امرنا رشدا يا نور يا نور يا نور يا نور نور قلوبنا بالقرآن يا فتاح شرح صدورنا بتلاوة القرآن يا نافع يا رافع انفعنا وارفعنا بالقرآن يا معز يا معز يا معز يا معز اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا مذل يا مذل يا مذل اذل الشرك والمشركين في كل مكان يا حفيظ احفظ اخواننا المسلمين في كل مكان يا منان يا حنان يا رحيم يا رحمن يا كاشف الغم ويا فارج الهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم اجعلهم اخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين اللهم اهد شبابنا وفتياتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم احفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم هؤلاء عبادك رفعوا وكفى الضراعة إليك يريدون رحمتك ويخافون عذابك اللهم فاعطهم ولا تحرمهم اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبسيئة عفو وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما هذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 موسيقى